بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلت ویٹ ویٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا سفید چمکتے موتی جیسے داتوں کی خواہش ہر ایک شخص ہی رکھتا ہے اور بے شمار لوگ داتوں کو چمکانے کے لیے ڈینٹس کو ہزاروں روپے دے کر ان کی صفائی بھی کراتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں اور اپنے داتوں کو کمزور کر لیتے ہیں کیونکہ ڈینٹس جب داتوں کی صفائی کرتا ہے تو داتوں کی ایک طرح سے گسائی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دات کمزور ہو جاتے ہیں لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس میں ڈینٹس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ ہم لوگ ہی اپنے داتوں کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے دات پہلے ہی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر جب دات سے میل کی پرت اترتی ہے تو دات اکثر ہلنے بھی لگتے ہیں اسی لئے آج میں آپ کو ایک ایسی آسان سی ریمیڈی بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ کے دات موتی کی تانا چمکنے لگیں گے تو جلدی سے اسے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ایک کلین بول لینا ہے اب اس بول میں ویسلین ایڈ کریں جدید ریسرٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویسلین ہمارے داتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے بس آدھا چمچ آپ ویسلین ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس میں پاکونو ٹوئل ایڈ کرنا ہے یعنی کہ کھوپرے کا تیل پاکونو ٹوئل ہمارے موز سے بیکٹیریاز کو ختم کر کے ہمارے داتوں کے پیلے پن کو بھی دور کرتا ہے اور ہمارے مسوروں کو بھی سہت مند بناتا ہے تقریباً ایک چمچ آپ یہ ایڈ کریں گے اب آپ نے اس میں سالٹ ایڈ کرنا ہے یعنی کہ نمک ایک چھتائی چمچ آپ یہ ایڈ کریں گے اب آخر میں آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے یعنی میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا کا زیادہ استعمال داتے کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو جس طرح میں بتا رہی ہوں آپ نے ٹھیک اسی طرح استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی نقصان سے بچ سکیں بس ایک چمچ آپ یہ ایڈ کریں گے اب اسے اچھے سے مکس کرنے اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں جب تک یہ مکس ہو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں ایک کلین بول میں آپ نے آدھا چمچ ویسلین ایڈ کرنی ہے پھر اس میں ایک چمچ کوکونٹ آئل ایڈ کرنا ہے اب ایک چھتائی چمچ نمک کا ایڈ کریں اور لاسٹ میں ایک چمچ پیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اسے آپ ایک ہفتے تک اسٹرول کر کر رکھ سکتے ہیں آپ نے تھوڑا سا اس کو اپنے برش پر لگانا ہے جتنا کہ آپ ٹوٹ پیس لیتے ہیں اتنا ہی اس کو برش پر لگائیں اور اس سے برش کریں دو منٹ تک آپ نے برش کرنا ہے بس دو منٹ ہی کافی ہوں گے دو ہی منٹ پہ آپ کے دانت موتی چیزے سفید اور چمکدار ہو جائیں گے ویسے تو اس کے ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کے دانت سفید اور چمکدار ہو جائیں گے لیکن اگر دوبارہ ضرورت ہو تو آپ اس ریمیڈی کو نیکس ویک دوبارہ یوز کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار سے زیادہ بلکل یوز نہیں کیجئے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں چینلیں آپ اجادت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ